خدا یاکوب نبی کو سلامت رکھے افسوس ہے کہ یوسف کی کوئی خبر کوئی پتہ نہیں مل سکا لگتا ہے وہ کنان میں نہیں ہے اگر ہوتا تو ضرور مل جاتا خدا و اندہ آپ سب کو جزائے خیر دے آپ نے اتنا بھی اپنی قوت اور میری طبقوں سے کہیں سیادہ کیا ہے بس خدا سے دعا کریں کہ جلد میرا یوسف مجھ سے آمیلے بچے آگے لگن یوسف کی کوئی خبر نہیں موسیقی میرا پھائی نہیں آیا کیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا اگر خدا نے چاہا تو ضرور آئے گا بس ذرا سبر سے کام لینا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا خود آیا یاکوب کی مدد فرما یوسف کی دوری پر دانش نہیں کر سکتے موسیقی 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 زیاد GIS مجبورن رات ان پرندوں کے ساتھ ہی سو گیا کیا تم لوگوں کو رحم نہیں آیا کیسے تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے کیسے بھائی ہو تم لوگ مجھے سخت پتھروں پر سلا کر خود نرم بستروں پر سو گئے ہم مجبور تھے ہمیں جانا پڑا شمون یہودہ وہ کیا ہے توفان ہے ہمیں کہیں پناہ لینی چاہیے توفان ہے کٹلو ہے ہمیں بھاگو 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 بس کرو توفان آرہا ہے چلو چلو گناہ چلو بھاگو بھاگو لامی کیا ہو گیا ہے اپنے جانوروں کا دھیان کرو کھانتا جائے کھانی ہوایاں ۔ کھانی ہوایاں سے بھی چھتے کھانے جائے و کھانی جائے کھانی ہوایاں سے، ایک دوسرے کے ساتھ رہے کھانی ایک دوسرے سے پچھتے جائے میرے مارک پیاس یہ ہے کہ کہاں ہے وہ کنان کہاں ہے وہ زیادہ دور نہیں سمجھو پہنچ گئے پھوڑا برنات کرے جناب مالک موشکی کے سری راستے پر بھوڑتے رہے ہمیں سپاہتے راہ بھوڑ کر بچیں گے ہمیں سپاہتے راستے پہنچ گئے دے بھوڑتے راستے ہیں توفان ختم ہو گیا یہ کیسا توفان تھا کیسا عجیب توفان تھا یہ اچانک شروع ہوا اور پھر اچانک یہ ختم ہو گیا یہ کون سی جگہ ہے فلی ہمارے خدا ہم پر رحم کریں ہم راستہ گم کر چکے ہیں گویا یہ توفان ہمیں گمراہ کرنے پر معمور تھا بغیر کسی اثار کے اچانک شروع ہوا خوب ہمیں عذیت دی اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا یوزو اب کیا کرے پتہ نہیں میں تو یہاں سے بلکل بھی واقف نہیں ہوں توفان رک گیا درو مت میں یہی ہوں یہاں بہت اندھیرہ ہے مجھے باہر نکالو نہیں نکال سکتا نہیں نکال سکتا ان پرندوں کی پرواز شاید ہماری کوئی راہنمائی کریں اس طرف چلیں گے حرکت کریں اس طرف سے سب سوار ہو جائیں یہ کیسے پتہ کہ ہم صحیح سم جا رہے ہیں کسی نہ کسی سم تو حرکت کرنی ہے میں نے اپنے جد ابراہیم کے خدا پر توقع کیا ہے امید ہے کہ صحیح راستہ مل جائے گا اور اگر صحیح راستہ نہ ملا تو پیاس کی شرکت ہم سب کو حلاک کر دے گی ہمارے پاس کتنی مقدار پانی ہے فلی بہت کم آدھی مشکے قریب دیکھو جو کوئی بھی پیاسا ہو اسے پانی پلا دو اور ہماری پیاس اگر پانی ختم ہو گیا تو ہماری موت یقینی ہے موت بھی ایک ساتھ اور زندگی بھی اگر پانی ہے تو سب کے لیے اگر نہیں تو کسی کے لیے نہیں یہ مناسب نہیں کہ ان حالات میں تم صرف اپنی فکر میں رہو میں نے اس کی قدر کیوں نہیں کی وہ امانت الہی تھا اور روح زمین پر اس کا ولی خدا ہونا قرار پایا تھا میں اچھا باپ ثابت نہیں ہوا میں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا تھا اگر کرتا تو یوں دشمن کے سپرد نہیں کرتا کیا واقعی آپ میرے بیٹوں کو یوسف کا دشمن گردان تھے کیا تمہارے خیال میں ایسا نہیں میرے بھائی یوسف کو پسند نہیں کرتے تھے کاش ان کے ساتھ نہ جاتا میں نے ہی اسے بھیجا تھا میں غصور روار ہوں کاش میں نے نہ بھیجا ہوتا کاش نہ بھیجا ہوتا سب لوگ چلتے رہوڑ جہا ہم سے روکو سننے تو یہ کیسی آوات ہے اگر میں غلطی بڑھ نہیں تو کوئی خوافلہ اس سے مت آ رہا ہے لیکن کافلے والوں کا گزر یہاں سے کبھی کبار ہی ہوا کرتا ہے یہ اس طرف کیوں آ رہے ہیں ہم چھپے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے ہمیں تو شاید نہ دیکھ سکیں لیکن جانوروں کو کیا کریں گے ابھی وقت ہے کافلہ یہاں سے کافی دور ہے نفتالی ہاں کیا ہوا غلطے کو یہاں سے لے جاؤ اور جب تک ہم نہ کہیں وہ ہی چھپے رہنا ہاں ہاں نہیں آئے گا میں اس درخت اور اس کے اطراف کی پہاڑیوں سے بہت بھی واقف ہوں یہاں سے کنان تین فرسنگ پر ہے اس درخت کے نیچے پانی کا کونہ ہے اجازت دیجے کاروہ والوں کو یہ خوش خبری سنا دوں کوئی فائدہ نہیں اس کونہ کا پانی نمکین ہے آپ کو یقین ہے کہ اس کونہ کا پانی نمکین ہے؟ میرا کئی بار یہاں سے گزر ہوا ہے اس کونہ کا پانی جانوروں کے پینے کے بھی قابل نہیں ہے کافلے والے پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے کوئی تدبیر کریں واحد حل یہ ہے کہ تیزی سے اگلے کونہ تک اپنے سفر کو جاری رکھیں اور تاریخی پھیلنے سے پہلے پہلے پانی تک پہنچ جائیں ونہ نہ صرف کاروہ والے ہلاک ہو جائیں گے بلکہ تمام جانور بھی روانہ ہوں گے چلتے رہیں تیزی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائیں خداے مہربان اگرچہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم و ستم روا رکھا لیکن اس کے برعکس مجھے معلوم ہے تو مجھ پر مہربان ہے مجھے اس کوئے کی گہرائی سے نجات عطا کر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر نجات پالوں تو تمام عمر تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا اور ہمیشہ تیرے احکامات کی اطاعت کروں گا تو کسی کسی تھی موسیقی 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 پانی کی بو انہوں نے محسوس کر دیا جانور تو نہیں سمجھتا نہیں کہ اس کوئے کا پانی نمکیل ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا مانتا ہے ان جانوروں کو کیا ہو گیا پانی 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 ہے سونا تم نے کیا فائدہ ہے نمکیل پانی 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 اس کھنکیل کا پانی بلکل بھی پینے کے کابل نہیں ہے کیا یہ بوڑا شدید بیمار ہے اور پیاسا بھی اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑا پانی نکال لیں شاید بعض جانور پی لیں فضول میں خود کو زحمت میں مٹ ڈالو مجھے پتا ہے نمکین ہے کوئی حرچ بھی تو نہیں جیسی تمہاری اپنی مرضی ڈول اگر اسے کوئی سے باہر نکال لیا تو کیا کریں گے اچھا ہے یہ ہی تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ کافلے والے اس کو ساتھ لے جائیں یعنی ہم اپنے بھائی کو یوں ہی انہیں لے جانے دیں میں تم سے متفق ہوں ہم اپنے بھائی کو مفتنے نہیں لے جانے دیں گے لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا تمہارا مقصد جو بھی ہو ہم یوسف کے بدلے باہری اکم لے سکتے ہیں یعنی ہم کہیں گے کہ اپنے بھائی کو بیچنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ہم کہیں گے کہ ہم اپنا بھاگا ہوا غلام بیچ رہے ہیں ہم چکھتے ہیں اس کے ذریعے میں بہار نکل سکتا ہوں موسیقی 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 یہ یہ میٹھا ہے واقعی ماں تمہنے چھوڑا ہے یہ پانی تو میٹھا ہے یہ پانی میٹھا ہے یہ پانی شیری ہے جلاب مالک پانی میٹھا ہے جلاب مالک پانی میٹھا ہے پانی میٹھا ہے یہ کیسے ممکن ہے مجھے یقین ہے کہ اس کوئے کا پانی نمکین تھا آ جائیں آ جائیں پانی پیلیں تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر معمود ہو اور یہ ہماری نجات پر معمود ہے دول میں بیٹھ جاؤ تاکہ اس کوئے سے نجات پالو کوئے سے نجات پا کر بابا کے پاس جاؤں گا نہیں نہیں تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر معمود ہو اس کاروہ کے ہمراہ بہت دور کی سرزمین پر جاؤ گے یوسف اور میرے بابا میں انہیں بہت چاہتا ہوں انہیں ابھی سالوں تمہاری جدائی کا درد سہنا ہوگا یہی خدا اغرکتہ کا ارادہ ہے قافلے والوں کے سامنے اپنا نام و نشان بتانے سے اشتناب کرنا وہ تم سے استفسار کریں تو کہنا کہ میں کوئے کا بیٹا ہوں لیکن میرے بابا میری دوری کو برداشت نہیں کر سکتے تمہاری دوری کو برداشت کرنا تمہاری موت کو برداشت کرنے سے کہیں بہتر ہے اگر اپنے بابا کے پاس لوٹو گے تو تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے بہتر ہوگا خاموشی اختیار کرو اور ارادہ پروردگار کے مقابل تسلیم ہو جاؤ موسیقی تم بندگانے خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر معمول ہو مدد کرو یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا کھینچو 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 یہ ڈول میں کیا ہے جہنب مالک تم کون ہو فرشتہ ہو یا انسان تم یہاں کیا گر رہے ہو برکردار میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تم کونے میں کیا کر رہے تھے کسی کو ڈھونڈ رہے ہو تم چپ کیوں ہو گئے ہو ہماری زبان نہیں جانتے ہو یا خوف کے مارے نہیں بول رہے ہو اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ اگل دے ہمیں اس کا مو بھن کر دینا ہوگا میں اسی خطے کا رہنے والا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبرانی ہے درو مت پر خوردار یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بات کرو تمہارا نام کیا ہے یوسف اچھا تو تمہارے موں میں زبان بھی ہے یہ بتاؤ کس شہر کے رہنے والے ہو کس قبلے سے تعلق ہے کس کے فرزند ہو نہیں بتاؤں گا میں ان کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا ہوں وہ مجھے مار ڈالیں گے یعنی تمہارے گھر والے ہی تمہیں مارنا چاہتے ہیں انہوں نے ہی مجھے سکوے میں ڈالا تھا تو اب کیا کیا جائے بلاخر تمہیں واپس لوٹنا تو ہوگا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا نہیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تو پھر مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجئے ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی پا نہ سکے اس بچے کا اب کیا کریں فلی اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اگر اس کے گھر والے اسے چاہتے ہوتے تو یوں کوئیں میں نہ ڈالتے یہ معصوم جھوٹ نہیں بول سکتا اگر واقعی اس کی جان خطرے میں ہوئی تو اس کی جان بچانا ضروری ہے یقین ہے وہ ایک گناہ قیمت غلام ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیشنے سے کتنی بڑی رقم آپ کے ہاتھ آئے گی ہاں مجھے بطور غلام فروخت کر دیجئے میں راضی ہوں بس مجھے یہاں سے لے جلیں یہ غلام کا جہرہ تو نہیں ہے خیر اس کے باوجود ہم اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اگر اس کی عزیز و اقاری میں تو کوئی اس کا پوچھے تو انکار کر دو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تمہیں خاموش رہنا ہوگا اور ان صندوقوں میں سے ایک میں چھپنا ہوگا راضی ہو راضی ہوں ہم میں سے کسی نے کوئی بچہ نہیں دیکھا دیکھا ہے کوئی بچہ نہیں دیکھا کوئی بچہ نہیں دیکھا بھلا اس بہیابان میں بچہ کہاں سے آیا پانی کا زخیرہ کر لیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے یہ کون ہے کہیں راضی ہیں تو نہیں نگائے بان ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو کون سا غلام وہی جسے کوئی سے بھار نکالا ہے وہی جو وہاں پیچھے چھپ گیا ہے تمہارا غلام کوئی میں کیا کر رہا تھا وہ خود کوئی میں کوجا تھا ہم نے نہیں ڈالا اسے نکالا کیوں نہیں ہم رسی لینے گئے ہوئے تھے وہاں اسے نکالنے کے لیے بہرحال اب وہ ہمارا غلام ہے اور کسی صورت بھی اگر وہ خود تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو وہ صحیح خاصل ہی نہیں غلام اپنے مالے کے تابع ہوتا ہے اگر وہ قبول کر لے کے تن لوگوں کا غلام ہے تب کیا مطلب اگر وہ قبول نہ کرے تو تم لوگوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا آپ چاہیں تو اس سے خود پوچھ سکتے ہیں وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہمارا غلام ہے ان سے مجھے درو برخدار یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ بتاؤ کیا واقعی تم ان کے غلام ہو جھوٹ بولنا میری تربیت میں شامل نہیں یہ لوگ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں میری پرورش ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے یہی میرے مالی کو مختار ہیں دیکھا کہا تھا نا وہ ہمارا غلام ہے اس بچے کی باتیں زوم آنی ہیں کھل کر بیان کرو بتاؤ تم ان کے غلام ہو یہ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں مجھے پھر بھی واضح جواب نہیں ملا میں چاہوں تو یوسف کو تمہارے حوالے نہ کرو ہم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر اس معاملے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو دیکھ لینا بچ کر تم لوگ بھی نہیں جا سکو گے کیا واقعی صرف اس بھگوڑے غلام کی خاطر جان دینے لینے پر تیار ہو ہاں بولو تو پھر تیار ہو رک جو شیمون جو گیرہ ہاتھ سے کھولی جا سکتی ہے اس کے لیے داک کیوں استعمال کریں یوسف کی موت کا خواب دیکھ رہے ہو جہودہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قصہ یہی پر پاش نہ کر دوں تو بس کرو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یوسف کو واپس لے جانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو بس کرو فلحال تو ہماری لکام تمہارے ہاتھوں میں ہے لیکن وقت آنے پر پورا حساب چکتا کر دوں گا موسیقی